ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر میں حاضر ہوں آپ کا ہوشٹ اور دوست فکران تجوشی اور آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اسرائیل دوارہ جو مون مشن کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ کس کمپنی کے دوارہ یہ لانچ کیا جائے گا اس کے بعد ہم جانیں گے کس پرکار سے یہ مون پر پہنچے گا اور پھر ہم انت میں جانیں گے اس میں پیلوڈ کس پرکار کا ہونے والا ہے اور کیا کیا چیز مون پر بھیجی جائے گی اسرائیل کے دوارہ تو چھلیے جان لیتے ہیں آپ لوگوں نے گوگل لونر ایکس پرائز کا نام تو ضرور سنا ہوگا اسی میں ایک فائنلسٹ کمپنی تھی ایک فائنلسٹ ایجنسی تھی جس کا نام تھا سپیس آئی ایل یعنی کہ سپیس ایل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جو کی پرائیوٹلی فنڈیڈ اسرائیل کی نون پروفیٹیبل کمپنی تھی اور اس کو بنانے میں کئی لوگوں نے اپنا ڈونیشن دیا تھا اپنا انویسٹمنٹ کیا تھا تو اسی کمپنی کے دوارہ اسرائیل کا پہلا مون مشن بھیجا جا رہا ہے جو کی تیرہ فروری 2019 میں پرسوے سے لانچ ہوگا سپیس ایکس کے دوارہ اس کو لانچ کیا جائے گا پر یہ پرائیوٹ کمپنی اس لانچ کے لیے اکیلے ذمہ دار نہیں ہوگی اسرائیل کی سرکاری کمپنی اسرائیل ایرو سپیس ایجنسی وہ بھی اس مشن میں سپیس آئی ایل کا ساتھ دے گی اس کمپنی کا گٹھن ہوا تھا 2011 میں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گوگل لونر ایکس پرائس کے لیے اس کا گٹھن ہوا تھا پر اپریل 2018 میں گوگل نے اس پرائس کو اس کمپٹیشن کو ویڈرول کر لیا کیونکہ کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں سامنے آپ آئی اپریل 2018 تک جو کی مون پر اپنا مشن بھیس سکے اس میں سے بھارت کی بھی ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ٹیم انڈس جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے پر اپریل 2018 سے پہلے 2017 کے انت میں آتے آتے اس کمپنی کے دوارہ اپنے آپ کو بینکرپٹ گھوست کر دیا گیا اور یہ اس کمپٹیشن سے آلریڈی باہر ہو گئی پر 2018 کے میڈ تک اس نے پھر سے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ وہ 2018 کے انت میں ہی مون پر جائیں گے اپنا مشن بھیجیں گے اس سے پہلے اس سپیس کرافٹ کا نام سپیرو رکھا گیا تھا پر اب اس کا نام جینسس رکھ دیا گیا ہے 2018 تک انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی مون پر جانے کی اور چوتھا دیس بننے والے تھے جو کی اپنا ایک لینڈر مون پر اتارے پر اسپیس ایکس نے اپنا اڑان کینسل کر دی اور اب جا کے وہ 13 فروری 2019 میں اڑان کرنے کو تیار ہے کیونکہ ان کا سپیس کرافٹ سیکنڈری پیلوڈ کی طرح لے جائے جائے گا اس میں جو پرائیمری پیلوڈ ہے وہ انڈونیشیا کی ایک سیٹلائٹ ہے جس کا نام پی ایس این سکس ہے اور یہ وہاں کی ٹیلی کمینکیشن سیٹلائٹ ہے اس کے علاوہ جو دوسری سیٹلائٹ ہونے والی ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہوئی ہے پر ایسی افواہ ہے کہ وہ یو ایس گورنمنٹ کی سیٹلائٹ ہونے والی ہے اور جس کو اسپیس ایکس کے فالکون 9 راکٹ کے دوارہ فلوریڈا سے لانچ کیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے پر اس کے علاوہ اس کو ان کمپنیاں بھی سپورٹ کر رہی ہیں جیسے کہ اسرائیلی اسپیس ایجنسی اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹریز رفائل سسٹم الویٹ سسٹم اور ان اسرائیل کی کمپنیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کل ملا کے یہ ایک اسرائیل کا پروجیکٹ بن چکا ہے نہ کہ کسی پرائیوٹ کمپنی کا اس پروجیکٹ کا بہت زیادہ بڑا لقش نہیں ہے کیول اور کیول اسرائیل کو مون پر اتارنا ہی ایک لقش ہے پر پھر بھی کچھ انسیچیوٹ ہیں جو کی ان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ مون پر جا کے ایکسپیرمنٹ کریں گے وہاں کے مینگنیٹک فیلڈ کو ناپیں گے ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ ہوگا جس میں کی تیل عویب یونیورسٹی اور ویزمین انسیٹیوٹ آف سائنس ایک کولیبریٹر کی طرح جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناسا بھی اکٹوبر میں اس پروجیکٹ سے جڑ گیا اور ناسا نے دو چیز اس مشن کے لئے پروائیٹ کی ہیں انہوں نے سب سے پہلی جو چیز پروائیٹ کی ہے وہ لیزر ریٹرو ریفریکٹر ہے جو کی لینڈنگ میں کام آئے گئی لینڈر کے مون کی سطح پر اور دوسرا وہ کممینکیشن پروائیٹ کریں گے اس پورے کی پورے مشن کے دوران کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مون پر اترنے والی کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی پرتفی سے کممینکیٹ نہیں کر پاتی ہے اس کو پہلے اوربیٹر کے تھو ریلے کیا جاتا ہے اس لیے اسرائیل کا وہاں پر کوئی بھی اوربیٹر نہیں ہے جس کارن سے ان کو ناسا کی حصائطہ لینے پڑے گی اپنے اس پورے کے پورے مشن میں کممینکیشن کے لیے اور ناسا اس میں انٹریسٹ کیوں لے رہا ہے کیونکہ ابھی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے پھر سے مون کی طرف دھیان دینا سٹارٹ کر دیا ہے اور انہوں نے ایک لونر ڈسکوری این ایکسپلوریشن پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کے انترگر ناسا اب اسرائیل کے ساتھ مون مشن میں تھوڑا سا دھیان دے رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ دو سیٹلائٹ اور چھوڑی جائیں گی تیرہ فروری 2019 کو تو یہ تھوڑا کٹھن ہونے والا ہے فالکون 9 کے لیے اور سپیس ایکس کے لیے کہ ان تینوں سیٹلائٹ کو کچھ اس پرکار سے چھوڑا جائے کہ دو سیٹلائٹ جیو سنکرونرس آربٹ میں گتی کرتی رہے اور دوسری جو یہ سیٹلائٹ ہے یا اسرائیل کی جو سپیس کرافٹ ہے وہ مون کی طرف مڑ جائے اس کے لیے تینوں سیٹلائٹ کو سب سے پہلے جیو سنکرونرس ٹرانسپر آربٹ میں چھوڑا جائے گا اس کے بعد اس کا آربٹل کریکشن کیا جائے گا جس میں کی جو جینیسز ہے اسرائیلی سپیس کرافٹ ہے جس کو مون پر پہنچنا ہے اس کی جو اپوجی ہے وہ لگ بگ 60 ہزار کلومیٹر تک بڑھا دی جائے گی جس کے بعد وہ مون کی گریوٹیشنل پول کے کارن خیجہ چلا جائے گا مون کی طرف اور دو مہنے یا ایک مہنے تک وہ مون کا آربٹ کرتا رہے گا مون پر اپنا لینڈر اتارے ہیں وہ پہلے ایک آربٹر وہاں پر لگاتے ہیں اور اسی آربٹر سے ایک ہی دن کے اندر لینڈر اپنا مون کی سطح پر اتار دیتے ہیں پر اسرائیل اس طرح سے نہیں کرے گا یہ جینیسز سپیس کرافٹ مون کی جو پرسوی سے دکھائی دینے والی سطح ہے اسی پر اترے گا اس میں جو کالے دبے ہیں وہاں پر اترے گا جس کو کہا جاتا ہے میر سیرنی ٹیٹس یا سی آف سیرنیٹی اس جینیسز سپیس کرافٹ کو ہیبرو میں کہا جاتا ہے بیریسٹ یعنی کی اسرائیل میں اس کو بیریسٹ کہا جا رہا ہے جو کی لگ بگ پانچ فیٹ لمبا ہے 1.5 میٹر ہائٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کی اور اس کا وزن کچھ 600 کلو گرام کا ہے اور یہ مون پر پہنچنے والا اب تک کا سب سے چھوٹا سپیس کرافٹ ہونے والا ہے اس بیریسٹ یا جینیسز ائرکرافٹ میں ایک ٹائم کیپسول رکھا گیا ہے جس میں ہولوکاست سروائیورز سٹوری یعنی کی جرمنی میں جو نرس انگار ہوا تھا اس میں جو بچ گئے لوگ تھے ان کی سٹوری ڈالی گئی ہے اس میں اسرائیل کا انڈیپینڈنس ڈیکریریشن ڈالا گیا ہے ان کا فلیگ ڈالا گیا ہے نیسنل ایندم ڈالا گیا ہے ان کے نیسنل سیمبلز ڈالے گئے ہیں ایک بائیبل ڈالی گئی ہے اور الگ الگ پرکار کی کتابیں ڈالی گئی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ مون پر جب منوشی پہنچے گا آنے والے سمیں میں تب ان کو یہ اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں بتائے گا اور جب یہودی لوگ مون پر پہنچیں گے تو وہ ان سے انسپیریشن لیں گے اور جانیں گے اپنی سبیتہ کو تو آپ اس پوری ویڈیو سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسرائیل کے لیے یہ کوئی سائنٹفک یادرہ نہیں ہے یہ ان کے سروائیور کی ہسٹری کو مون پر پہنچانے کا ایک طریقہ ہے ان کا کیول یہ ماننا ہے کہ ہمیں مون پر پہنچنا ہے وہاں پر بہت زیادہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہونے والے ہیں اور اس سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ان کے دیس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسپائر ہوں اور سپیس سیکٹر میں سامنے آئے تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو ایک پڑا تھم سب ضرور دیں گے اس ویڈیو سے ہم کوئی سوالیں سجاؤ تو کمنٹ بوکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے ہمارا چینل تو سبسکرائم نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پتار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں سمشکار Thank you Check in